ہیلو وی ورد اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیرڈائیز برڈز انفرمیشن اوفیشیل اور جس طرح سے میں آپ کے لیے الگ الگ اور انفرمیٹیو ویڈیو لاتے رہتا ہوں آج ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے جال والے ہیں جال کا ابھی کا ریڈ جو چل رہا ہے تقریبا پٹھے کا تین سو ہے بڑے کا چار سو ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ سستہ آسٹیلین اور اچھا آسٹیلین کیسے خرید سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ اگر اس طرف آئیں گے یہ ادھر کی میں جگہ دکھاؤں آپ کو یہ مسجد کے پاس کی جگہ ہے تو یہاں پہ جو ہے جو مطلب اپنا اتوار مطلب یعنی کہ کیش کرانے آتے ہیں کچھ لوگ تو وہ آسٹیلین خرید لیتے ہیں تو وہ آسٹیلین کس طرح سے خریدتے ہیں کہ وہ جال کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں وہی آپ نے بھی کرنا ہے کہ جال کے پاس کھڑے ہو جائیں آپ کوئی توتے لے کے آیا ہے نیٹ میں اچھے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو آپ اس کو چار سو بیس روپے لگا دیں کیونکہ اگر یہی توتہ آپ ادھر مسجد کی طرف سے لیں گے ادھر سے لیں گے تو یہ تقریباً چھ سو سات سو آٹ سو جیسا کلر ہوتا ہے چوچے ملا رہا ہے جھوڑا کروسنگ کر رہا ہے تو وہ لوگ بیچتے ہیں پھر اپنے ریٹوں میں تو ایسے آپ کو جو ہے مہنگا ملتا ہے اور آپ جال والوں سے مانگیں گے تو جال والے آپ کو دیں گے بھی نہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ آئے ویورز یہ اچھا اور سستت ہوتا آپ کیسے خرید سکتے ہیں اسی طرح سے آپ فیشر بھی لے سکتے ہیں سو پچاس بڑھا کے اور دس بیس بڑھا کے آپ آسکیلین بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جو بیچنے آیا ہے اس کو پیسوں سے غرض ہوتا ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ جال والوں کو ہی دے گا دیکھے تو آپ جال سے پہلے جو ہے مطلب اس کو پیسے جو ہے مناسب لگائیں گے دس بیس روپے بڑھا کے کہ بھائی مجھے اتنے میں دے دو مجھے جو جوڑے پسند آئیں گے میں لے لوں گا تو اس طرح سے ویورز آپ کو جو ہے یہ سستہ توتہ مل جائے گا ڈف لینی ہے آپ نے فرنچز لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے بڑا لٹینو لینا ہے جیسے لوٹینوں کا دو ہزار روپے جال ریٹ چل رہا ہے تو آپ اس کے دو ہزار پچاس روپے لگا دیں کیونکہ اگر آپ مارکیٹ سے لیں گے کیونکہ میں نے بھی ابھی پوچھا اور اور بھی پوچھتے ہوں گے تو پچیس سو اٹھائیس سو روپے مانگتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ کے پیسہ سیف ہوگا رہی ہے نا اگر آپ آسٹیلین کے سپوس چار جوڑے لینے آئے تو چار کی جگہ آپ پانچ جوڑے لے لیں گے وہ آپ کو آسانی ہوگی اسی طرح سے اگر آپ لوٹینوں کے دس جوڑے لینے آئے تو دس کی جگہ آپ بارہ جوڑے لیں گے کیونکہ جب آپ کے پانچ پانچ سو بچیں گے تو پانچ ہزار ہو گئے تو جہاں آپ نے دس ہزار کے لینے تھے آپ کے بنتے پندرہ ہزار کے پچیس سو کے حساب سے ساڑھے بارہ ہزار کے وہ آپ کے جوڑے بن جائیں گے دس ہزار روپے کے حساب سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے آپ کو سستی چیز ملے گی اور اچھی چیز ملے گی جال والوں کے آپ قریب آ کے کھڑے ہو جائیں اور فرنچز لینے ہیں آپ نے ڈپ لینے ہیں آپ نے کوکٹیل لینے ہیں تو آپ پچاس بڑھا دیجئے سو بڑھا دیجئے اور اس طرح سے آپ کو اچھی اور سستی چیز مل جائے گی اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جال والوں کے پاس جو ہے لوگ پہلے ہی آتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں زیادہ تر کہ وہ کھڑے ہو کے بیچنے میں ان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے یا کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا رب ہم کیا کھڑے ہوں دوپ میں سو سو روپے کے لیے دو سو روپے کے لیے تو اس کا پائدہ جو ہے جو یہاں سنڈے کے دن آئے ہوئے ہوتے ہیں جیم میں پانچ ہزار دس ہزار رکھ کے وہ جوڑے بیچ کے اپنے پیسے بنا لیتے ہیں ہزار روپے دو ہزار روپے تو اسی طرح سے آپ نے ویورز یہ کرنا ہے کہ آپ نے سستہ مال کیسے خریدنا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا ہے پورا کہ سستہ مال آپ کیسے خرید سکتے ہیں اور اگر جو میری ویورز یعنی کہ جنہیں پتہ نہیں ہوتا تو وہ کسی دوست کو لائیں خریدنے کے لیے پس ٹائم اگر آپ خریدنے آ رہے ہیں پیرٹس تو آپ اپنے کسی دوست کو لائیں ساتھ میں جو دیکھ سکے توتے کی پہچان ہو اس کو کیونکہ اگر آپ کو پہچان نہیں ہے تو آپ کو خراب چیز مل جائے گی اس میں پھر کیا ہوتا ہے لوگوں کا شوق ختم ہوتا ہے میں اور ویڈیوز میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ مطلب صحیح توتے کیسے ہوتے ہیں خراب توتے کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے پچھلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ صحیح توتہ کیسا ہوتا ہے پاؤں چیک کر کے لیں پاؤں ٹیڑے نہ ہو چوچ چیک کر کے لیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے فلائیں نہیں ہوتی توتوں کی اب نیٹ میں وہ چیز پتہ نہیں چلتی تو کوشش یہ کریں کہ بڑا نیٹ خریدیں یا کسی کے پنجرے میں ڈال کے توتے کو چیک کرنے اب جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑا پنجرہ ہے تو اس میں آپ توتے کو ڈال کے چیک کر سکتے ہیں کہ توتہ اڑ رہا ہے نہیں اڑ رہا ہے کافی ہمارے کسٹمرز کی کمپلین آئی ہے کہ بھائی ہم نے توتہ خریدہ تھا مارکٹ سے تو وہاں تو ہمیں صحیح لگ رہا تھا ہم نے گھر پہ چھوڑا تو اڑا نہیں وہ توتہ اکثر توتوں کے بازو بینڈ ہوتے ہیں بچپن سے پرو میں کوئی پیدر پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے توتہ اڑ نہیں پاتا تو توتے کو آپ اس طرح سے چیک کر کے لے سکتے ہیں مارکٹ پہ یا گھر سے آپ اپنے کوئی اس طرح کا پنجرہ لیا ہے اتنا بڑا جیسے ہی ہے جس میں پیشر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس میں آپ ڈال کے لیں تو میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ ہمارے مہنگے توتے لی آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو آسٹیلین چاڑ سو روپے ریٹ چلا تھا ہم نے جوڑے لیے جوڑے تو اچھے تھے لیکن جو ہے ہمیں وہ چھ سو روپے میں ملایا جال ریٹ پہ کیوں نہیں ملتا ہمیں توتہ وہ وجہ یہ ہی ہے کہ جو یہ لوگ کھڑے میں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لوگ کھڑے میں دکھ رہے ہیں یہ داری والے بھائی ہوگا یہ دوسرے ہوگا پنجھرے میں لے کے جا رہے ہیں یہ جال ریٹ سے زیادہ میں دیتے ہیں کیونکہ جال والوں کو آپ اگر پچاس بھی لگائیں گے اوپر تو وہ نہیں دیں گے آپ کو توتہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنا آرڈر کا مال ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا بھار مال جاتا ہے تو اوکے بیورد امید کرتا ہوں کہ میری اور ویڈیو کی طرح سے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو میری مینت اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے اور لوگوں کو بہتر یہ پتا چلے کہ سستہ جانور ہم سستہ پرندہ ہم کیسے خرید سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے عزازت اللہ حافظ